بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ زیور زینت کے لیے خواتین پہنتی بھی ہوں تو چونکہ وہ گھر میں زیور پڑا رہتا ہے تو اس پر بہت سے سوالات ہوتے ہیں کہ ہر سال کیا اس پر زکاة ہمیں دینی ہے پچھلے سال بھی دی اس سال بھی دی اگلے سال بھی دی تو ہر سال زکاة دینی کی وجہ سے تو جو جو متوسط طبقہ ہے جو اتنی زیادہ گنجائش نہیں رکھتا ہے وہ مسائل کا شکار بھی ہو جاتا ہے پریشان بھی ہو جاتا ہے تو ان کے لیے یہ میرا موضوع ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اور اچھے طریقے سے کوشش کھیجے گا اس کو سمجھے گا انشاءاللہ آسانی بھی ہوگی یاد رکھے گا خواتین کے وہ زیور سونے کے ہوں یا چاندی کے جن کو خواتین پہنتی ہیں شہروں کے لیے زینت کے طور پر میرے جملے یاد رکھے گا وہ زیور خواتین کے جو وہ استعمال کرتی ہیں پہنتی ہیں زینت کے لیے شہروں کے لیے ان زیور پر ایسے زیوروں پر زکاة کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ لازم طور پر اس پر زکاة بنے گی بلکہ ایک درجہ کا انتہائی درجہ کا اشتہادی مسئلہ تھا اور اس پر کوئی سخت حکم ہم نہیں لگا سکتے اگر متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص جس کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے ہر سال زیور پر بھی زکاة دینے کے لیے وہ اگر ایسے زیوروں پر زکاة نہیں بھی دیتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی بروزہ قیامت کوئی گریفت ہوگی یہ بات یاد رکھے گا میں اس کی قدر تفصیل بیان کر دیتا ہوں لیکن یاد رکھے گا وہ زیور سونے کے یا چاندی کے جو خواتین کے پاس ہوتے ہیں اور وہ استعمال کرتی ہیں زینت کے لیے یہ لفظ یاد رکھے گا اگر وہ زینت کے لیے استعمال نہیں کرتی بلکہ آپ نے سیونگ کے لیے رکھا ہوا ہے سونا اس پر زکاة بنے گا چاہے متفق علیہ مجمع علیہ طور پر یعنی جمعہ ہے اس مسئلے پر کہ جو سیونگ کے لیے آپ نے سونا رکھا ہوگا چاہے زیور کی صورت میں رکھا ہوگا اس پر زکاة بنتی ہی بنتی ہر سال بنتی لیکن وہ زیور جو خواتین کے استعمال میں آتا ہے جو زینت کے لیے وہ پہنتی ہیں میں اس زیور کی بات کر رہا ہوں یاد رکھے گا یہ مسئلہ شروع سے ہی ایک اختلافی رہا ہے یہاں تک کہ صحابہ کرام کے دور سے ہی ان کے زیور جو وہ استعمال کرتی ہیں اس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو ثابت ہو اگر اللہ کے رسول پاک علیہ السلام سے کوئی حدیث ہمیں ایسی مل جاتی جو بالکل ثابت ہوتی پھر جگڑا ختم ہو جاتا پھر اختلاف ختم ہو جاتا پھر تو اتباع پھر تو آپ نے ماننی ماننی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر دو تین حدیث ہمارے سامنے آئی ہیں وہ حدیث ایسی ہیں کہ مہدیسین کا بہت بڑا جمع غفیر مہدیسین کا ایسا ہے جو اس حدیث کو قبول نہیں کرتا ہے میں دو تین حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں تینوں حدیثیں ابودعوت کے اندر بھی یہ نیسائی کے اندر بھی ایک روایت ہے اور میں مختصرا آپ کو جلدی حدیث سناتا ہوں ابودعوت کی روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک دفعہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو میرے ہاتھوں کے اندر میں نے کچھ زیور پہنا ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے تو عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی تھی اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ سناتہون آتا زیین بک کہ میں نے یہ اس لیے زیور پہنا ہے کہ میں آپ کیلئے سجوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عدینا زکاة آپ اس کی زکاة ادا کرتی ہیں تو ام المومنین نے ذکر کیا نہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا حسبکا من النار تو پھر آگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو تمہیں پھر آگ کے لیے تیار رہنا پڑے گا کہنے کا مقصد یہ حدیث ہے ابو دعوت نے اس کو روایت کیا اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کچھ مودیسین گزریں جیسے ابن حجر اسکلانی جنہوں نے تحقیق کی اور ان کے نزدیکی حدیث ہی تھی لیکن مودیسین کا جمع غفیر ایسا ہے جس کے اندر ترمیزی ہیں محدیس دار قتنی ہیں امام زہبی ہیں محدیس محدیس ابن عبدالحادی ہیں یا دیگر اور مودیسین ہیں جن کے نزدیکی حدیث بالکل ثابت نہیں ہے بلکہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف حدیث ہے اس سے حلال حرام کا استدلال کرنا متفق علیہ طور پر جائز نہیں ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے ابو دعوت کی وہ عطا بن عبی ربا ہیں امی سلمہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے امی سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہر وہ زیور جو میں پہنتی ہوں سونے کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے کیا وہ کنز کے حکم میں جائے گا جس پر اللہ نے وعید بیان کی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ اس کی زکاة ادا کرتے ہیں تو فلیسہ بھی کنز تو اب یہ کنز کے حکم کے اندر نہیں ہیں ہاں اگر اس کی زکاة ادا نہیں کرتے تو پھر یہ وہی کنز ہے جس پر عذاب اللہ نے بیان کیا اب یہ حدیث ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کی سنت کے اندر بھی کلام ہے اس لئے کہ عطا بن عبی رباہ جو ہے ان کا سماع امی سلمہ سے ثابت نہیں ہے لہذا مودسین کی ایک کثیر تعداد ہے جنہوں نے اس حدیث کو بھی ثابت نہیں رکھا ہے اور تیسری روایت ہے وہ بھی ابودعوت کی ہے اور نسائی کے اندر بھی ہے جس کا مفہوم میں سنا دیتا ہوں جلدی سے کہ خاتون تھی کہ انہوں نے چاندی کے اور سونے کے کچھ کڑے پہنے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زکاة ادا کرتی ہیں انہوں نے کہا نہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اللہ تعالیٰ آگ کے کڑے تمہیں پنائے تو خاتون نے کہا مجھے یہ بالکل پسند نہیں تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اس کی زکاة دیا کرو اب یہ بھی ایک روایت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام زیلی گزرے ہیں محدث زیلیوی یا محدث نووی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس حدیث کو حسن ضرور قرار دیا لیکن جمع غفیر علماء کا ایسا گزرا ہے جس میں ترمیزی، نسائی، ابن حبان بے حقیب، ابن حضم، ابن جوزی، محدث ابن کثیر ان تمام کے نزدیکی حدیث بلکل ثابت نہیں ہے بلکہ اس کی سنت کے اعتبار سے اور مطن کے اعتبار سے اس میں پرابلم انہوں نے حدیث کو ثابت نہیں رکھا تو کہنے کا مقصد مرفوع طور پر اللہ کے رسول پاک علیہ السلام سے اگر یہ بات ثابت ہو جاتی پھر تو مسئلہ ختم ہو جاتا لہذا اب یہ مسئلہ ہے اشتہاد کی نویت کا اس لیے صحابہ اکرام علی مردوان جو تھے جب ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح سنت کے ساتھ یہ موتا امام مالک کی روایت ہے آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا موقف یہ تھا کہ زیور جو پہنا جاتا ہے ان پر زکاة نہیں بنتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ چیز جس کو انسان اپنے استعمال میں لاتا ہے اس میں تجارت کی نیت نہ ہو وہ سونا چاندی کرنسی کی صورت میں نہ ہو استعمال کے لیے ہو اللہ کے رسول علیہ السلام اس پر زکاة نہیں لیا کرتے تھے اسی طرح موتا امام مالک کی روایت ہے اور صحیح سنت کے ساتھ عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے کہ ان صحابی کا اشتحاد بھی اس جانب تھا کہ زیور جو زینت کے لیے خواتین پہنتی ہیں ان کے اوپر زکاة نہیں ہوتی اس کے علاوہ دیگر کئی صحابہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کے نظر یہی موقف تھا ان کا اشتحاد اس جانب مائل تھا کہ جو زیور خواتین زینت کے لیے استعمال کرتی ہیں ان پر زکاة نہیں لیکن ان کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بہت بڑے صحابی ہیں ان کا اشتحاد اس جانب مائل ہوا تھا کہ زیور پر زکاة ہوگی چاہے خواتین زینت کے لیے پہنتی ہیں وہ کہتے تھے چونکہ یہ سونا ہے اور سونا چاندی کے حکم کے عموم میں آنا چاہیے جیسے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے بیس دینار سونے پر زکاة لازم کی دو سو درہم چاندی پر زکاة کو لازم کی عبداللہ ابن مسعود کا موقف یہ تھا کہ زکاة واجب ہے اب صحابہ اکرام کے اشتحاد میں چونکہ اختلاف ہوا تھا اس لیے مجتہدین کرام جتنے بھی گزرے ہیں امام ابو حنیفہ شافع مالک ہنبلوں انہوں نے بھی صحابہ اکرام کے ان اشتحادات میں سے کسی نہ کسی ہے کہ قول کو چن لیا جیسے فقہ حنفی ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قول کو چنا اس کی وجہ یہ تھی احتیاط اسی میں اگر ایک مسئلہ ہے عورت کا زیور جس کو وہ زینت کے لیے پہنتی ہیں اس پر زکاة ہے یا نہیں نبی پاک علیہ السلام سے اگر مرفوعاً کوئی بات ثابت نہیں تھی صحابہ میں اشتحادی اختلاف ہوا تھا تو زکاة دے دینا ہی بہتر ہے لہذا امام ابو حنیفہ احتیاط کی جانب چلے گا اور عبداللہ ابن مسعود کے قول کو انہوں نے چن لیا لیکن دیگر مشتہدین ایسے ہیں امام شافی ہیں یا دیگر مجتہدین ہیں وہ صحابہ اکرام کے بڑے گروہ کے ساتھ تھے جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس میں عبداللہ ابن عمر داخل ہیں اور ان مجتہدین کا نظریہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زیور وغیرہ کے معاملات زینت زیور کے معاملات ان سے زیادہ کوئی اچھا جان نہیں سکتا اگر ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماری ہیں کہ زیور پر زکاة نہیں اگر عورت زیون کے لیے پہنے شوہر کے لیے یعنی جو پہنتی ہیں اس پر زکاة نہیں تو ام المومنین کی بات کو یہاں پر وزن ہے اس لیے دیگر مجتہدین اس جانب تھے کہ اس پر زکاة نہیں یہ میں نے تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ یہ مسئلہ اشتہادی نوعیت کا ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ شدت اختیار کر دیجئے یہاں دکھئے کہ ہر وہ مسئلہ جس کا تعلق اشتہاد سے بنتا ہے اس میں شدت نہیں کر سکتے اجازت نہیں ہے اس لیے کہ وہ مسئلہ اشتہاد میں اللہ نے اس کے رسول پاک علیہ السلام نے چھوڑا ہی اس لیے تھا تاکہ امت میں نرمی بنے اگر مسئلہ کو اشتہاد میں نہیں چھوڑنا مقصود ہوتا سراحتاً ایک حکم اللہ یا اس کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو مل جاتا لیکن اس کو اللہ بھولتے نہیں اللہ اگر کسی مسئلہ کو ذکر نہیں کیا سراحتاً تو سراحت کے اعتبار سے اسی میں حکمت تھی لہذا جو مسئلہ اشتہاد کی نویت کا اس کو اشتہاد میں رہنا چاہیے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ متوسط طبقہ وہ لوگ جو بہت زیادہ امیر نہیں ہوتے ہیں مخصوص تنخواہ پر کام کرنے والے ہیں اس مخصوص تنخواہ سے انہوں نے بجلی کا بل بھی ادا کرنا ہے بچوں کو اس کو تعلیم بھی دینی ہے گھر کے مزید خرچے بھی اٹھانے ہیں پھر پیسے بچا کے چھوٹے موٹے پیسے جوڑنے بھی ہیں انہوں نے کچھ زیور بھی بنا دیا ان لوگوں کے لیے ہر سال زیور پر زکاة نکالنا دیگر چیزوں پر زکاة نکالنا مشقت کا باعث بن جاتا ہے بڑا طبقہ ایسا ہے جو مشقت کا شکار ہو جاتا ہے ہر سال زکاة نکالنے پر اس لیے بازہ ان میں رکھئے گا وہ زیور جو خواتین استعمال کرتی ہیں اگر ان زیور پر متوسط طبقہ کے لوگ زکاة نہیں دیتے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ بروز قیامت ان کی کوئی گرفت ہوگی ہاں اگر اپنی خوشی سے وسط ہے اور وہ زکاة دینا چاہتے ہیں تو دیں کہ صحابہ کا ایک گروہ ان کا اشتہاد اس لیانی مائل تھا کہ زکاة دے دینی چاہیے اور مشتہدین میں امام ابو عنیفہ کا بھی قول یہی تھا عبداللہ ابنے مسعود کو ایک کے قول پر ہی آپ ترجیح دیتے تھے کہ دے دینی چاہیے لیکن اگر کسی کو مشقت ہوتی ہے اب نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر شدت اختیار کر دی جائے اور امت کو پریشانی پریشانی کے اندر ہم ڈال دیں اللہ تعالیٰ بیٹا سمجھنے کی توفیق دیں